تو کیسے ہیں آپ سب میرا نو مجال ہے یار یوکے کا نیا پی ایم اس ٹائم بن چکے اور اسنوں نے بنتے ہی کی ہے موڈی جی کو کال اور پائی پاکستان کے کلیجے پر جھوڑیاں چل گئی ہیں یہ سب دیکھ کر اچھا اسی ٹائم کال کی ابا وہیں اسی ٹائم ابا یوڈٹا یوکے کے پی ایم نے تو واش کرتے ہیں بھائی دیکھتے یہ کیا ہوا ہے تو کوران کرتے ہیں سٹارٹ موڈی نے برٹن کے نئے پی ایم سے بات کی ہے پیدان منٹری موڈی اور کیر شرامر کی بات چیت ہوئی ہے موڈی نے پیدان منٹری بننے پر کیر کو بدھائی دی ہے بھارت برٹن وی پکشیر سمبندوں پر چرچہ کی بھی جانکاری ہے مکت بیاپار سمجھواتے پر بھی بات ہوئی ہے تو پہلے والی حکومت بھی بھارت کو نریندر موڈی صاحب کی حکومت کو ان کو سپورٹ کرتی تھی اور ہم دیکھتے تھے کہ بڑے یعنی بہت اچھے ریلیشنز تھے اب جو نئی حکومت یوکے میں آ رہی ہے جو نئے پرائی منسٹر آ رہے ہیں وہ ہمیں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ریلیشنز اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ نئی یوکے کی گورنمنٹ کے ریلیشنز بہت ہی اچھے نظر آئے ہیں کہنا ہم جو لیبر کے پرائی منسٹر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹریڈ اگریمنٹ جلدی سے جلدی کریں گے یہ چیزیں جو ہے نا کہ سٹوری کہ جو لیبر پارٹی ہے اس کا سب سے بڑا جو پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی انڈیا سے اگر ہمیں رشتے اچھے کرنے ہیں اگر ہمیں موٹے پیسے کمانے ہیں اگر موٹے پیسے کمانے ہیں تو تو بھئی پھر یہ کشمیر کا گانا بند کرنا پڑے گا دیکھو پاکستان کی بلی دینی پڑے گی آپ لوگوں کو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو بھی خوش انڈیا کو بھی خوش انڈیا کے ساتھ ریلیشن جیسے کہ رشی سونک تھے وہ انڈیا نجات تھے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جکہ ہو انڈیا کی طرف تھا یہ جو نئے بن رہے ہیں پرائم منسٹر ان کا جکہ ہو بھی ویسے ہی رہے گا یا یہ دونوں ملکوں کو برابر دیکھیں گے پھلے معاملات ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ٹائز ہیں رشی سونک پالیسی لے کے آئے مائگریشن کی انڈیاں کیا کہتے تھے انڈیاں کہتے تھے کہ ہمیں یہ جو ٹریڈ اگریمنٹ کرنے ہیں اس میں مائگریشن بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انڈیاں کو ویسے دیئے جائیں رشی سونک جو ہے وہ ٹریڈ اگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا اوپر سے مائگریشن کی پالیسی لے کے آکے انڈیا کے ساتھ انڈیاں نے کاروبار کرنے بھی وہ اس ٹریڈ اگریمنٹ بھی ناں ٹریڈ اگریمنٹ کی بات بھی نہیں یہ ہیں دوستو دوستو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ رشی سونک آپ yukے کے پردان منطری نہیں رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نئے پردان منطری yukے میں آ چکے ہیں اور ان سے پردان منطری نیرند مودی جی نے بات بھی کر لے اور دوستو جب پردان منطری نیرند مودی جی نے بات کی تو yukے کے پردان منطری نے تورن جو سب سے پہلی بات کی بھارتی میڈیا کے according کی ہم فری ٹریڈ اگریمنٹ جل سے جلد شاہت ہے بھارت نے فری ٹریڈ اگریمنٹ کی لیے یہ سرط رکھی ہے کہ اگر آپ بھارتیوں کو ویزا دیں گے ایفیسینٹلی جتنا ہم چاہیں گے سٹڈی ویزا ورک ویزا تب ہی ہم آپ کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ کریں گے ریشی سنک کے سامنے بھی بھارت نے یہی سرط رکھی دی لیکن ریشی سنک ایک بھارتی ہو ریجن ہونے کے بعد بھی ان کے دادا دادی بھارت سے تھے پھر بھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں لیا فری ٹریڈ لیکن جو نئے نئے پردھان منتری یوکے کہا ہے وہ کہہ رہے ہم سب سے پہلے فری ٹریڈ اگریمنٹ ہی کریں گے اور کس میر اسو پہ بھی کس میر کا تو خیر اسو کوئی تھا نہیں یوکے کا جو اسو ہے اور کس میر کو لے کے جو نئے پردھان منتری کی پارٹی ہے یوکے کی وہ کہیں نہ کہیں اب بھارت کے ساتھ بیان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستانیوں کو بہت بڑا جھڑکا لگا ہے اس کو لے کے پاکستانی سوچ رہے تھے اگریمنٹ بھی نہیں ہو پائے گا کس میر پہ پاکستان کا ساتھ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ 39 پارلیمنٹ میں بھارت 39 پارلیمنٹ ایڈیا یعنی 39 سانسد بھارتی اوریجن کے سیلیکٹ ہو گئے بریٹین کے سانسد میں تو آپ اسی سے اندازے لگا سکتے ہیں بھارت کا انفلوینس یوکے کے پارلیمنٹ میں کتنا ہوگا پی ایم موڈی نے بریٹین کے نئے پی ایم کو پون کیا بریٹین کے نئے پی ایم کیس طومس سے پون پر بات کی ایفتیے کو جلد پھورا کرنے پر ہوئی چرچہ پردان ملکھ کی اس کامر کو پون پر باتائی تھی بھارت بریٹین سمبنگوں کو اور گہرا کرنے پر ہوئی چرچہ میرے حال ہے پاکستان کے بارے میں دروں نے کہا یہ سب زیادہ ریسیسٹ ہیں یہ سیکسول اٹیکس یہ کرتے ہیں مطلب جسے وہ کہتے ہیں نا یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہوئی پھر انڈیا کو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ یہ جو کنزرورٹیبز ہیں وہ کوئی راستہ بھی تیار نہیں ہو پا رہا تھا انڈیا یوکی فری ٹریڈ کے والے سے آپ کو یاد ہوگا انڈیا یوکی فری ٹریڈ پر بڑی کویسن ہوئے کمنٹری ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ایسیو سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہوا کہنا ہم جو نیبر کے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹریڈ ایگریمنٹ جلدی سے جلدی کریں گے یہ چیزیں جو ہے نا that tells us a story کہ how he was a disaster اور انہوں نے کیا کیا کہ اب جب یہ جو ریشی سونک پالیسی لے کر آئے مائیگریشن کی اب انڈینز کیا کہتے تھے انڈینز کہتے تھے کہ ہمیں یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے ہیں اس میں مائیگریشن بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انڈینز کو ویزے دیے جائیں ریشی سونک جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا اوپر سے مائیگریشن کی پالیسی لے کے آکے انڈیا کے ساتھ انہوں نے کاروبار کرنے بھی وہ اس ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ناگے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات بھی ناگے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر جیش انکر پہلے کہتے تھے یار یہ ہمیں تو سارے پوچھنے ہیں کہ ہم انڈیا امریکہ کے ساتھ اس کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا کمی برطانیہ سے بھی پوچھو ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں آپ انڈین بزنسمن جو ہیں جو سے وہ کہیں گے نا وہ سنک سے بڑے پریشان تھے ٹھیک ہے جی آپ جو نئی پارٹی لیور پارٹی ہے وہ آ رہی آگئی ہے بڑی میجورٹی میں آئی ہے یوکے انڈیا کے ریلیشنز کو سٹرنگٹن کرنا ہے اور جو پرانا ان کا کشمیر کا بیان تھا اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے جو لیور پارٹی ہے اس کا سب سے بڑا جو پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی انڈیا سے اگر ہمیں رشتے اچھے کرنا ہے اگر ہمیں موٹے پیسے کمانے ہیں اگر موٹے پیسے کمانے ہیں تو تو بھائی پھر یہ کشمیر کا گانا بند کرنا پڑے گا دیکھو پاکستان کی بھلی دینی پڑے گی آپ لوگوں کو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو بھی خوش انڈیا کو بھی خوش ہمارا ایم سیمپل ہے صرف انڈیا ہی خوش نہ ہو پاکستان کو دکھی ہونا بھی بہت ضروری ہے تب جا کے مجھایا گا مزا نہیں مجھا ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی اور اس کے علاوہ نیو سٹرٹیجک پارٹنرشپ انڈیا ٹریڈ اگریمنٹ جس میں شامل ہے تو جناب میں یہ سمجھتے ہوں کہ یوکے کے نئی پرائی منسٹر جو آ رہے ہیں نئی حکومت آ رہی ہے تو پہلے والی حکومت بھی بھارت کو نریندر مودی صاحب کی حکومت کو ان کو سپورٹ کرتی تھی اور ہم دیکھتے تھے کہ بڑے یعنی بہت اچھے ریلیشنز تھے اب جو نئی حکومت یوکے میں آ رہی ہے جو نئی پرائی منسٹر آ رہے ہیں وہ ہمیں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ریلیشنز اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ نئی یوکے کی گورنمنٹ کے ریلیشنز بہت ہی اچھے نظر آئیں اور اس میں آپ سب سے پہلا جو کام ہوتا وہ دیکھیں گے وہ دونوں کنٹریز کے بیجیے ٹریڈ اگریمنٹ ہے ٹریڈ اگریمنٹ یہ دیکھ جاب بننا ہی تھی سب سے پہلے مودی جی کو ٹیلیمون کی یہ کیسے پوسیب ہے دیکھو ایک طرف ایک پی ایم بنتا ہے وہ کال نہیں کرتا لیکن اندازہ لگاؤ اس نے مودی جی کتے پاور میں ہے کہ بھائی اگلا کھال کر رہا ہے وہ دیش کھال کر رہا ہے جسے راج کی ہے انڈیا پہ اور انڈیا کو بورا ہم تمہارے ساتھ اچھے ریلیشنز کریں گے اب ہم کشمیر کا نام نہیں لیں گے ہمارے ساتھ پری ٹریڈ اگریمنٹ کرو جو کام رکا ہوا تو ہم جلد سے جلد مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ معاملات آگے نکلیں اور دیکھو در ایڈ اگلے نے مودی جی کو بول دیا اور ہم نے کشمیر کا ساتھ آپ کے ساتھ اور پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا دیکھو یار دیکھو کال پہ مودی جی کو اتنی بڑی بات ہوا کہ نئے پی ایم نے بول دیئے کوئی یہ بات سوچ سکتا تھا کہ وہ کال کر کے مودی جی کو بولے گا کہ بھائی صاحب ہم کشمیر بے نہیں کریں گے پاکستان سائیڈ بے اور یار ہم تو اندھیرے میں دوبے پڑے ہیں مجھے تو یہ میجر صاحب نے بولا میجر گوراواریا سار نے کہ پاکستان کی بلی دینی پڑے گی یوکے کو اور بھائی صاحب یوکے کو بولو بھائی تمہیں ہم سے کیا مل رہا ہے پاکستان سے ایک بات سوچ نہیں ہے تمہیں کیا چاہیے یہاں سے چور چاہیے بھیکاری چاہیے کیا چاہیے یہاں سے تمہیں ایتر ہے یہی ملے گا یہی تم لوگوں کو ملے گا بھائی صاحب اس کو بھی سمجھ آگئی ہے پاکستان سے کوئی ملنے والا نہیں ہے انڈیا کے ساتھ رہیں گے کامیاب ہوں گے انڈیا کے ساتھ نہ رہے تو ہم اس دنیا سے کہیں گے نہیں رہے یاد انڈیا بہت بڑا مل ہو کہ یہ چیز اس کو سمجھ میں آگئی ہے ایک ایک انڈیا کے بغیر ہمارا گزارہ مشکل ہے تب بھی تو بنا ہے موڈی جی کو ٹیلی فون کیا ہے اور کھا جا رہا ہے کوئی رات کو ایک دو بجے کال کی یہ دیکھو ہاں کتنی بڑی جیت انڈیا کی اس معاملے میں بھائی رات کو ڈھاریٹ کال اور سنگلے بندے نے ہماری موڈی جی کی کال کا ویٹ ہی نہیں کیا موڈی جی کے انگریجولیشنز کرنے کا ویٹ ہی نہیں کیا ڈھاریٹ بند ہی موڈی جی کو کال بھائی صاحب ہم کیا آ رہے ہیں بھائی میں بن چکا ہوں میں آ چکا ہوں کشمیر کا نام نہیں لوں گا اور میں آپ کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمیٹ جلدی جلدی کیوں کہ ان کا دیش ڈھوپ رہا ہے اس ٹائم یوکے ڈھوپ رہا ہے بلکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے موڈ کو سیر آف انڈیا نظر آ رہا ہے کہ مجھ بچانے والا سیر آف انڈیا ہی ہوتا گا ہے تو وہ امریکہ سے بھی بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا تو آپ کے کیا تھوٹ ہے جو اتنی بڑی جیت ہو رہی ہے وہ ڈھوپتا ہو سمجھو وہ ٹائٹینک اور اس ٹائم انڈیا کو وہ ڈھون رہا ہے بلکل تو آپ کے کیا تھوٹ ہے